بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع جو نہائیت مہربان الرحمن الرحیم سچائے ہمارا مالک سچائے ہمارا خالق سوائے اس واحد یکتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برادران ملت اسلامیہ ہمارے کافی دوست اور حباب پوچھتے ہیں کہ حضرت بیوی سے ہم ہفتے میں کتنی لگا ہم لوگ ہم بستری کر سکتے ہیں ہفتے میں ہم بستری کرنی چاہیے روزانہ ہم بستری کرنی چاہیے یا مہینے میں ہم بستری کرنی چاہیے محترم سامرین دیکھئے اس بات کو آپ حضرات ذہن نشرین رکھیں شریعت کے حساب سے ہم بستری کرنی میں کوئی دن متعین نہیں ہے کہ آپ کو تین دن کے بعد ہم بستری کرنی ہے یا ایک ہفتے کے بعد آپ کو بیوی سے ملنا ہے ہم بستری کرنی ہے یا دس دن کے بعد آپ کو بیوی کے ساتھ میں شعبت کرنی ہے شریعت کے حساب سے کوئی دن متعین نہیں ہے لیکن اس بات کو آپ خاص طور پر ذہن میں رکھیں ان چیزوں کا کہ اگر آپ کے اندر طاقت و قفت ہے تو آپ چاہیں تو روزان بیوی سے ہم سکتے ہیں آپ چاہیں تو دوسرے دن بیوی سے ہم سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہفتے میں ہم سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے اندر اتنی طاقت و قفت ہے مہورترم سامرین ایک حکیم سے کسی صاحب نے پوچھا کہ بیوی سے ہم ہفتے میں کسی دفعہ ہم سکتے ہیں تو ان حکم جی نے جواب دیا کہ آپ بیوی سے سال میں ایک دفعہ ہم بزدر کیجئے تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو بہت لیٹ ہو جائے گا یعنی یہ تو بہت ٹائم ہو جائے گا اور اتنے وقت تک کوئی بھی بندہ نہیں رکھ سکتا تو حکم نے جواب دیا تو پھر آپ مہینے میں بیوی سے ملیے یعنی مہینے میں آپ بیوی کے ساتھ میں شعبت کیجئے اب اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ بھی کافی لیٹ ہو جائے گا یعنی کہ لوگ رک نہیں پائیں گے تو حکم نے جواب دیا کہ پھر آپ ہفتے میں بیوی سے ہم بزدر کیجئے اس نے کہا کہ یہ بھی لیٹ ہو جائے گا اس کے بعد حکم جی نے کہا کہ اب آپ ایک کام کیجئے اپنی بغل میں آپ کفن رکھئے اور جتنی جاہے بیوی سے ہم بزدر کیجئے تو حضرت دیکھئے بیوی سے ہم بزدر کرنا یہ آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی اگر آپ کرنا طاقت و خوبصت ہے تو آپ بیوی سے روزانہ ہم بزدر کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بیوی سے اگر آپ ہفتے میں دو یا تین دفعہ آپ بیوی سے ملیں تو آپ اس پر کہ آپ کی جو صحت ہے وہ بھی صحیح طریقے سے بنی رہے گی تو عزیزانہ ملت اسلامیہ یہ جو ہمارے کافی دوست پوچھ رہے ہیں احباب پوچھ رہے ہیں جو ہمارے مقتبی وغیرہ ہیں کہ حضرت بیوی سے کتنے دفعہ ہم اس طریقہ سکتے ہیں تو دیکھو یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے اندر کی طاقت ہے لیکن طبی حساب سے دیکھا جائے سائنس لوگ کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ بیوی سے جب آپ پہلی دفعہ ملیں تو اگر جب تک آپ کے اندر وہی طاقت واپسی نہ آ جائے تو اس وقت تک آپ بیوی سے ہمشتری نہ کریں یعنی جب آپ نے پہلی دفعہ بیوی کے ساتھ نہ ہمشتری کی تو جب تک وہی طاقت آپ کے اندر موجود نہ ہو جائے تو جب تک آپ بیوی سے ہمشتری نہ کریں اب وہی طاقت چاہیں دوسرے دن آپ میں پیدا ہو جائے وہی جنون وہی طاقت یا چوتھ دن پیدا ہو جائے تو اس وقت تک ہمشتری نہیں کرنی چاہیے اس سے یہ کمزوری کی علامت ہو جاتی ہے پتہ چلا کہ آپ نے پہلی دفعہ بیوی کے ساتھ ہمشتری صحیح طریقے سکی لیکن دوسرے دفعہ میں آپ کے اندر کمزوری پائی گئی تو اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو بہت ڈپینڈ کرتا ہے اللہ حب العزت ہم سبی کو صحیح صحیح دین سیخنے کے توفیق اطاف فرمائے شریعت مصطفیٰ پر چلنے کے توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ